اسلام علیکم اگر آپ نے کرپٹو مارکٹ میں ذرا سے بھی انویسمنٹ کی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی اور پورے غور سے سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپٹو مارکٹ آج 13 جنوری 2021 ہے مارکٹ آل ایڈی تین دن پہلے بی ٹی سی کی اگر بات کرے تقریباً 42 ہزار ڈالر پر کوئن تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مارکٹ کریش ہوئی ہے جس کو انیلیسٹ اور جتنے سپیکولیٹرز ہیں وہ مارکٹ کی کریکشن بہت رہے ہیں مارکٹ بی ٹی سی جو ہے 42 ہزار کو جو ٹچ کرنے لگا تھا وہ تیس ہزار کو چوبیس گھنٹے کے اندر 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 تچ کیا یعنی بی ٹی سی تقریباً گیارہ بارہ پرسنٹ ڈاؤن ہوا اور آپ کو پتا ہے جب بھی بی ٹی سی جو ہے جو کرپٹو کرنسی کا پریمئر ہے جو پائونئر کرنسی ہے جب وہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے یا اپ ہوتی ہے تو پوری مارکٹ بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے تو بی ٹی سی کے ساتھ سارے کوئنز جو ہیں ان کی مارکٹ بھی ڈاؤن ہے ویسے انیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہی مارکٹ چونکہ ایک ڈیرھ ماہ کے اندر ہی تین گناہ مارکٹ کرپٹو مارکٹ اوپر گئی ہے تو جتنے انویسٹرز تھے جتنے بڑے بڑی کمپنیز بڑے بڑے جو ادارے تھے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی یہ ان کا کیش آؤٹ کا ٹائم تھا لیکن یہ یہاں تک اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ مارکٹ کی کریکشن ہو رہی ہے تو آج یاد رکھیے گا یہ جنوری دوہزار اکیس ہے ای 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 ماہ اور اس کا اگلا ماہ جو ہے فیبریری دوہزار اکیس کرپٹو مارکٹ کے لیے ایک اور بڑا طفان آپ کے سر پہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مارکٹ کی تیسری بڑی کرپٹو کرنسی جس کا نام ٹی تھر ہے جی ہاں ٹی تھر کہنے کو ایک سٹیبل کوئن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ٹی تھر جو ہے اس کی سیچویشن اس وقت ڈوو ڈائی والی ہے کیونکہ ٹی تھر سٹیبل کوئن ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت خطرے میں ہے ویسے تو مارکٹ میں اور بھی زیادہ سٹیبل کوئنز ہیں لیکن ٹی تھر کو سب سے بڑا خطرہ ہے جو امریکہ کی نیو یارک سٹیٹ ہے ان کے جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے ٹی تھر کی جو کمپنی ہے ان سے پندنہ جنوری یعنی آج سے دو دن پہل دو دن بعد ان سے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ٹی تھر سے ریلیونٹ وہ انہوں نے مانگے ہیں اور ان کے خلاف ٹی تھر کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کا انہوں نے اعلان کیا ہے اب آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً ہفتہ دو ہفتہ پہلے ریپل کے ساتھ سیکیورٹی اینڈ ایکچینج کمیشن نے کیا کیا تھا اور ریپل جو ہے وہ ایک دم پچاس فیتر ساٹھ فیتر جو ہے وہ دون ہو گیا اور ریپل ابھی تک دوبارہ نہیں سملا یہی حال ٹی تھر کا ہوگا ٹی تھر کے اوپر بہت سے الزمات ہیں منی لانڈری ٹی تھر کے اوپر ریگولیشن کے بہت سے معاملات ہیں اس کے علاوہ ٹی تھر کے بارے میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی آڈٹ وغیرہ ان کے نہیں ہوتا اور یہ الیگیشن آج کے نہیں ہیں ٹی تھر کے اوپر دوہزار چودہ میں ٹی تھر جو ہے وہ پہلے ریل کوئن کے نام سے مارکٹ میں آئی پھر بعد میں اس نے نام چینج کر کے ٹی تھر نام رکھ لیا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیبل کوئنز ہوتے کیا ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے سٹیبل کوئنز جیسے کہ ان کے نام مارکٹ میں جو دوسری کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ویلیو اپ جاتی ہے ڈیوانڈ سپلائی کی وجہ سے یا دیگر سپیکولیشنز یا کسی بھی جو دیگر فیکٹرز ہیں جو کہ ویلیو کو ڈرائیو کرتے ہیں ویلیو اس کی اپ ڈاؤن ہوتی ہے لیکن سٹیبل کوئنز کی مارکٹ میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک خاص کرنسی کے ایکوئیلنٹ کیا جاتا ہے ٹی تھر کی یو ایس ڈی یعنی ایک ٹی تھر کوئن ایک یو ایس ڈی ڈالر کے اگینسٹ ہے اور یہ گرنٹی کرتا ہے ان تمام ٹی تھر ہولرز کو کہ جب وہ چاہیں وہ اس ٹی تھر کے ایک کوئنز کے بدلے وہ یو ایس ڈی ٹی لے سکتے ہیں اب ٹی تھر کی ریالٹی آپ کو بتاتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے تھا اور جتنے بھی سٹیبل کوئنز ہیں جیسے یو ایس ڈی سی ہے جو کوئن بیس اور سلکل کی جائنٹ وینچر ہے اسی طرح بی یو ایس ڈی ہے جو بائنانس اور پیکسم اس طرح کی کمپنی ہے ان کا جائنٹ وینچر ہے تو یہ اور بھی بہت زیادہ سٹیبل کوئنز ہیں لیکن یہ پاپولر ہیں تین یو ایس ڈی سی بی یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی ٹی یہ تین سٹیبل کوئنز ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیبل کوئن اب آپ نے سمجھ لیا ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کی ایک بالکل سادہ مثال آپ کو میں سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کی جیب میں پچاس لاکھ پاکستانی روپے ہیں آپ نے ایک دکان بھائے کی ایک سال وہ دکان رکھی اور اس کی ویلیو ایک سال کے بعد ساٹھ لاکھ ہو گئی یعنی وہ جو کیپیٹل تھا آپ کا پچاس لاکھ کا اب اگر وہ دکان آپ سیل کریں وہ ساٹھ لاکھ بنتا ہے آپ نے سوچا یار میں پروفٹ اور اپنے کیپیٹل کو نکالتا ہوں تاکہ کہیں اور سستی خرید کے تو میں وہ رکھوں اور مزید منافع کماؤں اب آپ نے جس کو بھیجنا ہے بدلے میں آپ اس سے پاکستانی کرنسی میں ہی کیش واپس لے لیں گے اب آپ نے کیش واپس لے لیا وہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپے ہو گیا اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کسی اور دکان کا کہ آپ کو سستی میں ملے تو آپ اور انویسٹمنٹ کر کے اسی طرح پروفٹ کمائے کرپٹو کرنسی کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے کہ جب آپ ایک خاص کرپٹو کوئن کو بائے کرتے ہیں اس انتظار میں کہ جب اس کی ویلیو اپ ہوگی تو آپ اس کو کیش اوٹ کروائیں اپنے کیپیٹل کو بھی اور منافع کو بھی اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ جب آپ کرپٹو کرنسی بائے کرتے ہیں اور جب ویلیو اپ جاتی ہے تو اس کو سیل کیسے کریں گے اگر تو آپ بینکنگ چینل سے ہی کیش اوٹ کروائیں گے تو پھر دوبارہ جب مارکیٹ ڈاؤن آئے گی جب آپ نے دوبارہ بائے کرنا ہے تو اس وقت پھر بینک کے ذریعے ڈپاؤزٹ کروائیں گے تو یہ جو بینکنگ کو فارغ کروانا تھا اس کے لیے مارکیٹ میں سٹیبل کوئنز آئیں کے بجائے اس کے کہ آپ بینکوں کے ذریعے کوئنز کو بائنگ اور سیلنگ کریں آپ سٹیبل کوئنز ہی رکھیں اور جتنے مارکیٹ میں کرپٹو ایکسچینج ویب سائٹز ہیں جیسے بائنانس ہے کوئن بیس ہے اور بہت سی بٹ فائنانکس جو ان کی ہے ٹیتھر والوں کی یہ جتنے بھی ایکسچینجز ہیں یہ آپ کو اس طرح کے سٹیبل کوئنز آفر کرتے ہیں کے بجائے اس کے کہ آپ بینکوں کے ذریعے ویڈراؤل لیں اور بینکوں کے ذریعے آپ ڈپاؤزٹس دوبارہ کریں آپ اس طرح کے سٹیبل کوئنز میں اپنے کوئنز کو کنورٹ کر لیں تاکہ آپ ویٹ کریں کہ جب مارکیٹ کریش کرتی ہے آپ دوبارہ ان سٹیبل کوئنز سے ان کوئنز کو بائے کریں جن سے آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو یہ سارا سٹیبل کوئنز کا تھیم تھا بیگرونڈ میں ورکنگ کا اس میں جو سب سے پاپولر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ٹیتھر ٹیتھر اس وقت مارکیٹ کی تیسری بڑی کوئن ہے لیکن اس کے اوپر سب سے بڑے الیگیشنز وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ منی لانٹرنگ میں بھی اس کے اوپر الزمات ہیں یہ ہانگ کانگ بیس اور سویزر لینڈ میں اس کے آفیسز ہیں آفیسز کا کسی کو نہیں پتا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت سے پیسے جو ہیں وہ مطلب مارکیٹ کی منپلیشن میں بھی استعمال کرتے ہیں کرپٹو کرنسی یعنی بی ٹی سی کی پرائیس ویلیو کو اپ ڈاؤن بھی کرتے ہیں مل کے کیونکہ ان کا جو ایکسچینج نیٹورک ہے بیٹ فائنیکس کے نام سے فائنیکس کے نام سے وہ سب سے بڑا ایکسچینج نیٹورک سمجھا جاتا ہے تو اس کے ذریعے یہ کرپٹو مارکیٹ کی منپلیشن بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اب آتے ہیں کہ اس کی ویلیو کے اوپر کیا کیا کوئسن کیے جا رہے ہیں ویسے تو ٹیتھر نے کلیم کیا تھا جب سٹارٹ کیا کہ ایک ٹیتھر کا کوئن ایک یو ایس ڈی ٹی کے برابر ایک یو ایس ڈی ڈالر کے برابر ہے لیکن اب کی صورتحال کیا ہے ٹیتھر کا کلیم یہ ہے کہ آپ ایک ٹیتھر کوئن ہے اگر آپ کے پاس تو وہ یو ایس ڈی ٹی یعنی نائنٹی یو ایس ڈی ٹی کے برابر ہے یعنی ٹین پرسن جب کبھی بھی آپ نے کیش آڈ کروانا ہے ٹیتھر کوئنز کو ٹیتھر کمپنی کے ذریعے تو وہ آپ کو ایک ڈالر کی بجائے بلکہ نائنٹی سنٹ دیں گے ٹین پرسن یہ کمیشن لے رہے ہیں یہ انہوں نے کلیم کیا ہے لیکن سال دو سال پہلے کی بات ہے ان کے وکیل نے جب کوئی کیس وغیرہ لڑ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کلیم کیا کہ ایک ٹیتھر کی ویلیو پوائنٹ سیون فور ہے یعنی اگر آپ کے پاس جو پہلے ٹیتھر کا کلیم تھا کہ ایک کوئن ایک ڈالر کے گینسٹ ہے یہ اس کے اوپر بھی یعنی کمپلائے نہیں کر رہے اسی اپنی ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے اس کے علاوہ ٹیتھر سب سے زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ ٹیتھر کی کوئی آڈیٹنگ سسٹم نہیں ہے کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ دی سنٹرلائز ایک کوئن ہے تو جو اس کا آنر ہے جو کمپنی ہے پرائیویٹ وہ اپنی مرضی سے جتنے مرضی کوئنز مارکیٹ میں پھینکے جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں اس کے بدلے ان کو ڈالرز دیتے جا رہے ہیں تو کل کو جب کبھی وہ ٹیتھر کیش آڈ کروانے کی طرف جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا جی ٹیتھر کمپنی تو رہی نہیں ہے کیونکہ اس کی نہ تو کہیں پہ کوئی ریجسٹریشن ہے نہ کوئی وہ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے ٹیتھر میں سیف کی ہوئی ہے تو ایبیجیٹلی آپ ٹیتھر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بول گیا کہ یہ جو ٹیتھر ہے اب ہے تو یہ سٹیبل کوئن لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری کو سارا وزٹ کریں تو اس کا ایک ڈالر ویلیو نہیں رہی ہے ڈالر کی ویلیو کبھی نیچے آتی گئی ہے کبھی اوپر جاتی رہی ہے اوپر یعنی پورے ڈالر سے اوپر تو نہیں گئی لیکن نیچے جاتی رہی ہے پوائنٹ ایٹی ایٹ کو بھی یہ ٹچ کرتی رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے کیا ٹیتھر کے علاوہ آپ کسی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہاں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بائنانس کا جو اپنا سٹیبل کوئن ہے بی یو ایس ڈی اس کے علاوہ کوئن بیس کا اپنا یو ایس ڈی سی ہے آپ ادھر رکھیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ ایسی ای سی جو سیکیورٹی این ایکشنج اپنا سٹیبل کوئن ایشو کرتا ہے ایک ماہ کے اندر یا بائنانس کا جتنا کوئن ایشو ہوتا ہے وہ ہر ماہ ایک آڈٹ کمپنی ہے ان کا وہ دیکھتی ہے کہ بیک اپ میں اتنا ڈالرز ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے ادھر اگر ہم ٹیتھر کی بات کریں تو یہ کوئنس تو بیلینز کے حساب سے لوگوں کو بیچ رہے ہیں لیکن پیچھے ڈالر کی کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی ہے نہیں ہے کہیں آف شور بینکوں میں تو پیسے نہیں رکھے ہوئے ہمارے یہاں جتنے پاکستانی ہیں ان کو تو آف شور پاناما یہ وہ سارا کچھ یاد ہوگا جو نواز شریف خاندان کے ساتھ ہوا تو آف شور میں سارے ٹیتھر والوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو میں آپ کو دوبارہ وان کرتا ہوں کہ آپ ایمیجیٹلی اپنے سارے پیسے جو ہے کسی اور سٹیبل کوئن میں سیو کر لیں اب اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کرپٹو کرنسی کے لیے یہ جنوری دوہزار اکیس اور فیبریری دوہزار اکیس انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے خصوصاً اس وقت جب مارکٹ کی تیسرے بڑے کوئن کے اوپر اگر کوئی قانونی چارہ جو ہی کی جاتی ہے یعنی ٹیتھر کے اوپر کی جاتی ہے تو یہ صرف تیسر کے اوپر افیکٹ تو ہونے ہی ہوگا جتنا آپ کے پاس تیسر پڑا ہوا ہے یو ایس ڈی ٹی پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو کہاں جاتی ہے خدا جانے ہاں ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا تیسر نے ایک اور بھی ان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تیسر کوئن پڑا ہوا ہے کال کو خدا نہ خاصتہ ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو ہی ہوتی ہے تو ایکسچینجز وغیرہ سارے کہتے ہیں کہ ہم تیسر کو ڈیل نہیں کرتے ہیں جیسے بہت سی ایکسچینجز نے ایکس آر پی کے ساتھ کیا ریپل کے ساتھ کیا اگر ساری ایکسچینجز کہتی ہیں کہ ہم نے تیسر کو نہیں ڈیل کرنا تو آپ تیسر کدھر لے کے جائیں گے آپ جائیں گے تیسر کی کمپنی کے پاس کے جناب اس کو کیش اوڈ کریں تو آپ کو پتا ہے ان کا منیمم تھریشل کیا ہے کیش اوڈ کرنے کے لئے یعنی ایک ایک لاکھ امریکی ڈالر کے اگینسٹ آپ کے پاس ٹیتھر ہو تو وہ کمپنیاں آپ کو کیش اوڈ دے گی اب مجھے یہ بتائیں یہ ایک لاکھ ڈالر کس چھوٹے موٹے جو انویسٹر ہے اس کے پاس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہی ان سے کلیم کروائیں گی تو آپ یو ایس ڈی ٹی کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں دوبارہ اس سے اپنے سبجیکٹ پہ آتا ہوں کہ اگر ٹیتھر کی ویلیو کو ڈسٹرب ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی لیگل کاروائی ہوتی ہے تو مارکیٹ کس جانب جائے گی تو مارکیٹ جب بھی کسی کرپٹو کوئن کے بارے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو نہ صرف وہ کوئن ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ پوری مارکیٹ کریش کرتی ہے تو آپ اگر آپ نے ذرا سی بھی انویسٹمنٹ کی ہے تو اپنی آنکھیں کھولی رکھیں کوشش کریں کہ اپنی ساری انویسٹمنٹ فار در ٹائم بینگ اس کو کہیں یو ایس ڈی سی یا بی یو ایس ڈی میں کنورٹ کر کے رکھ لیں اگر نہیں تو اٹ لیسٹ آپ اپنا کیپیٹل کو محفوظ کر لیں اوپر جو پروفٹ آپ کا نکلا ہے اس کو بے شک آپ مارکیٹ میں چھوڑ دیں یہی بہترین میری نظر میں آپشن ہے دوبارہ یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ میری ایک ذاتی اپینین ہے جو کہ میں نے مختلف آرٹیکلز اور نیوز وغیرہ اپ ڈیٹس سے لے کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ خود بھی چاہیں تو آپ گوگل میں لکھیں کانٹروورسیز اگینس ٹیتھر آپ خود دوس کو پڑھیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں بیسٹ ٹیبل کوئن ان دا کرپٹو مارکیٹ آپ یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس میں یہ جتنی میں نے ڈیٹیل آپ کو کہی ہے یہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ آپ کو ملے گی تو اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ